شروع جو فیول پرائز ایڈسمنٹ کا جو پرائیم ایسو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے لوگ ہٹا دیا ہے تو وہ سیکٹی پاور کو بول دیا ہے دوسرا ہمارے قات کے جو قات پر سبسیٹی تھی جا ہماری اصل ہمارا فیول پرائز ایڈسمنٹ کا مئر مسئلہ پرائیس ایڈسمنٹ کا تھا تو اسی وقت پرائیم ایسو صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جو ان کا فیول پرزنٹ میں نے دعا میں اعلان کیا تھا اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے ہم پہلے دن سے پرومن رہے تھوڑی بہت ہی جب مذاقرات ہوتے ہیں تو تلخیہ چلتی ہیں لیکن رانہ صاحب نے بھی نرمات رکھا اور اللہ کی حکم سے میرا ملک ہے میں اس پاکستان کو میرا کسان آگے لے کے جانا چاہتا ہے اور ہم اپنی پارٹی برکز میں ہماری حکومت ہے اور دوسری پارٹی میں ان سے یہی جو قیسٹ کرتے ہیں کہ زراعت کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا تو ہم نے اپنی باتیں میڈیا کے ذریعے حوانوں تک پچائی اور پہلے دن ہی رانہ صاحب سے ہماری میٹنگیں چل رہی تھی اور رانہ صاحب نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو سیکٹری لیول پہ ہوتے ہیں جیسے ہمارا تین سو یونٹ کا ایشو تھا سارفین گلیلو سارفین کے لیے پہلے پریمیرس صاحب نے کہا کہ وہ تو میں اعلان کی ہے تو ہم نے بتایا کہ کچھ چیزیں اس میں ایشوز آ رہے ہیں انہوں نے سیکٹری پاور کو پایا کہ ان کو فوراً حل کر کے جو میں نے اعلان کیا اسی طرح سارفین کو بلنا چاہیے تو میں بہت مشکور ہوں خاص کر میڈیا کا رانہ صاحب کا جنہوں نے بڑا ٹیم دیا اور پریمیرس صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ماری بات کسانوں کی جس طرح سننی چاہیے تھی اسی طرح سننی میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہم درنے پر بیٹھے ہوئے تھے میں اور کسانوں کا بہت مشکور ہوں میرے بھائیوں کا جنہوں نے دن رات ادھر آندھی تھی توفان تھا بارشیں تھی ان کا سامنا کیا اور میرے ساتھ بیٹھے رہے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ تو میرا فیول پرائز ارجسپنٹ پریمیرس نے سیکٹری کو سامنے میرے کاک اس کو ختم کرو اور سارفین کا بھی ہم نے ان کو پوائنٹ آٹ کیا انہوں نے وہ بھی کیا اور ساری چیزیں ہماری دو چیزیں تین چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں باتی ہم نے پریمیرس سے یہ رویس کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے نا کوئی دیر نہ چلے اس میں رانا صاحب بھی دے تو پریمیرس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا آپ اپنے نماندے ادھر بٹھا دیں ہم جب تک آپ کی کمیٹی ہماری فینلی ہوگی ڈیلی بیسز پر میٹن کر کے آپ کو فائلل کرتے ہیں درنے کا خاتمے کا لائے درنے ختم